جی اسلام علیکم میں ہوں سعید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سعید ملک انسین ویڈیو آج ہمارے درمیان دو ایسی شخصیات بیٹھی ہیں ایک تو کوئی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے عیشہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو با خوبی جانتے ہیں لیکن ہمارے ان کے ساتھ مہمان آئی ہوئی ہیں مروہ انصر چودری یہ بھی بہت ہی مشہور و معروف ٹی وی انکر ہیں اور آج ہماری خوشکی سنتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ایشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مہمان بنی ہوئی ہیں آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایشہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملکے آپ کو کیسا لگا سب سے پہلے تو اسلام علیکم بہت اچھا لگا اور یہاں پہ آکے ویسے بہت اچھا لگا آپ بہت اچھا انسان ہے اور ایشہ جی کی تو بات ہی کیا ہے یہ تو ویسے ہی ہماری ہوت فیورٹ ہیں اور ان کو مل کر ان سے بات کر کوئی موٹیویشن حاصل ہوتی ہے اور بہت اچھی شکسیت ہے میں بہت اچھی ان کی بہت اچھی لگے مجھے آپ کو بہت اچھے لگے بہت کم عورتوں سے بہت اچھی لگے بہت کام باغد ماروا سے ملکے بہت اچھا لگے بہت مزا ہے اور ابھی ہموں کو کھانا چھنا کھائیں گے اور مزا کریں گے ابھی تو شروع بات لگے ابھی تو پارٹی شروع دی مرمہ جی آپ نے بہت سارے انٹرویوز کیا ہے لیکن ایشہ جی کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی آپ نے شہری بھی سنی اور بہت سارے ان کی اپنے باتیں سنی آپ کو کیسا آپ نے پایا ہے ساید صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ایشہ جی کے بارے میں ایک ایسی لوگوں کی پرسپشن ہے کہ شاید یہ میکپ آرٹسٹ ہیں میکپ لبر ہیں میکپ کی کولیکشن کرتی ہیں شہانہ لائف سٹائل ہے مگر میں نے جو دیکھا ان کی مخفی صلاحیت ہیں جو چھپی ہوئی ان کی کوالٹیز ہیں جو کہ ہائیڈ ہیں شاید سب کے سامنے نہیں آئی بہت اچھی ہیں بہت ہمبل ہیں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور میں نے یہ فیل کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی انسان کو نوازتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور میں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتا ہے جو انہوں نے بوکس لکھی ہیں جو ابھی پبلش ہونا ہے اس کے بارے میں نے آج پتایا ہے بہت اچھا لگا ہے اتنی انٹیلیکٹویل ہیں یہ اور جو ان کی پویٹری پنجابی زبان میں نے شائری سنائی پھر اردو میں تو میں تو یہ شخصکرٹ کے بھی بہت زیادہ فین ہو گئی ہوں یہ شاید لوگوں سے چھپی ہوئی ہے کیونکہ لوگوں کی نظر میں ایسا ہی ہے کہ آئیشہ سائیں بہت ہی بہت ہی میک اپ کے ساتھ آتی ہیں اب آیا ایک عرابی کن کی لوگ ہوتی ہے اور یہ والی جن کی چیزیں ہیں چھپی ہوئی ہے یہ سب کے سامنے نہیں ہے بہت اچھی شخصیت ہیں اور ان کے اندر بہت کچھ چھپا ہوئی ہے اگر یہ سامنے لے آئیں تو مجھے لگتا ہے کہ اور ویسے بھی یہ بہت زیادہ موٹیویشنل ایک پرسنالٹی ہے موٹیویشنل سپیکر کے طور پر نا آئیشہ جی آپ کو آگیا چاہیے انشاءاللہ ابھی میں نے بتایا کہ ابھی شروعات ہے اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو ہم لے کے چلتے ہیں کیونکہ دنیا کو جو اے بڑی ضرورت ہے کہ دنیا کو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ کوئی نے کوئی سامنے اس طرح کے لوگ آئیں کیونکہ ہم لوگ ہر کسی کی بات سمجھتے نہیں جو سمجھ دے والی بات ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں بڑے بڑے بیٹھے ہوں گے ہم ان کی بات سمجھیں گے کہ کسی بھی انسان کی بات ہم سمجھ میں آ جائیں گے کچھ لوگ بھی چند لوگ بھی اگر آپ کے راستے پر چل پڑے ہیں لیکن جو جو آپ کے فیوریٹ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ان کی شکسیت ہے اتنی خوبصورت اتنی سہر انگیز شکسیت کی یہ مالک ہیں اور ان کا ظاہر و باتیں اتنا خوبصورت ہے کہ پورا ایک اسلامی خاتون ہے اس کی بھرپور انداز اعکاسی بھی کرتی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے آپ دین بھی رکھیں دنیا بھی رکھیں آپ سجنا سورنا تو ویسے ہی سندھ نازو کا بنیادی حق ہے تو یہ تو ہر چیز میں پرفیکٹ ہے اللہ تعالی نے ان کو بڑا پرفیکٹ بنایا یہ بڑی بڑی بلسنگ ہے اور آپ بڑی لکھی ہیں کہ اتنی محبتیں دامن میں سلیٹے ہیں ایک ٹائم ایسا تھا ایک ٹائم تھا اور اس ٹائم پہ کبھی میں سوچ گیا کیسے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کیسے زیادہ لوگ مل جاتے ہیں تو پھر ایک بزور کی تھی میری فرینڈ کے افادر رہتے تھا انہوں نے پھر مجھے یہ بتایا کہ بٹا جو اللہ ہے وہ کسی سے پیار کرتے ہیں ایک ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں ایک ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں وہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر لوگوں کے دلوں آپ کے لئے محبت آلو اور پھر لوگ حضرت جبرائیی کو کہتے ہیں کہ جبرائیی یہ میرا بندہ ہے اس سے محبت کرو لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لئے محبت آلو اور پھر وہ محبت پھر لوگ کرنا چھو جاتے ہیں اب جیسے میں خلست آباد میں کلاس کے لئے ساتھ سو اٹھ سو رڈکی ہیں وہ اسے پیار کرتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے کہ کیا ہے ایسی بات بٹ لوگ پیار کرتے ہیں اور پھر وہ اور میں اس پیار کو اسی طرح سے دیکھتے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں میں کبھی بھی اس پیار کوئی نہیں نہیں نیتی کوئی میری تعریف کر رہے ہیں اور مجھے اس کی کوئی خوشی ہو رہی ہے جیسے عورتوں کو بڑا شوق ہوتا اس کی تعریف کیجئے مجھے بس یہ ہوتے کہ یہ ایک اللہ کے اپنے بندے سے محبت ہے کہ وہ لوگوں پہ فرمہ اور ان کے بڑی اچھی بات ہے سعید صاحب کے ان کے اندر غرور نام کی چیز میں نے نہیں دیکھی ابھی تک بہت humble ہیں ہم بہت down to earth ہیں مربا جی غرور سے یاد آیا ہم چلے گئے ایک ایونٹ کے اندر تو وہاں پہ کافی ساری لڑکیوں کا اور خواتین کا رش ہو جاتے ہیں کوئی ادھت سے ادھت سے تو ایک آکھ پر چڑھ جاتی ہیں اس طرح تو ایک کو اس طرح ایسے جی نے ایسے ہٹایا تو وہ اس کے اندر آگئی سیلفی کے اندر آگئی تو گھر جا کے اس نے پھر رونا دھونا شروع کر دیا کہ آپ نے مجھے ویڈیو میں دکھا دیا کہ آپ ایسے وہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں اور میں نے خود آپ کی کہہ کہ جب ایک بار ان کی کلاس تھی رویل بام میں کافی دیر پہلے ملاقات ہوئی تو لڑکیاں ایسے جیسے عادی آئیشہ سائن اتار کے لے جائیں بلکل ایسے لگ رہا تھا جتنی بھی پارٹیسپینٹس تھی ہماری سیلپی بن جائیں ہماری ویڈیو ہر کسی نے ٹک ٹاک بنایا ہوئی تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح کی پیاری سی سیلیبیٹی مجھے بھی اس کے ذریعے سے کچھ فیم مل جائے تو ایسے سلسلے تو بنتے ہیں آپ کو ایسے اچھے لوگ ملتے ہیں جیسے آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں مجھے آپ سے ملکے بہت اچھا لگا اور ساید بے کا چینل آپ نے کردے رہنا ہے کیونکہ میری سو ساری ویڈیوز جو آج کل برن رہی ہیں تو سبسکرائب تو اس چینل تاکہ آپ کو بتا چلتا رہے کتاب لکھ رہے ہیں کیسے لکھیں گے کیا کریں گے اور وہ بھی بڑا لمبا چوڑا بھی کام آنے والا ہے انشاءاللہ اللہ کروائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہر کام ہوتے ہیں ایسی طرح سے دروازے کھلتے ہیں آپ کے نئے رستے بنتے چلے جاتے ہیں ایک نئی شکل کے ساتھ آئیں گی سامنے ایک رائٹر بھی بھی اس کی طرح سے دیکھیں گے ایک چھپیوی جو سامنے آئیں گی اور آج میں مجھے گانا بھی سنایا جو مجھے بہت مزا آیا اور پتہ چلا کہ بھی سامنے آئیں گا سکتے ہیں اور بہت سا سنگر سے اچھا گایا ہیں کیونکہ بہت سا سنگر ہیں کیونکہ بہت سا سنگر ہیں کیونکہ میری تو خود انٹرینمنٹ اور شو بیز انڈاستری سے کافی زیادہ میں کام کی ہے تو بہت سا لوگ لائیو گانا نہیں گا سکتے ہیں اور آج انہوں نے ان کو تھوڑی سا سنگر ہے مجھے اپنی پویٹری ہے اسی کو مجھے کمپوز کرنے کا بہت شاک ہے کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ آشکوں کے لئے ان شوکوں کے لئے تو بڑا گایا جاتا ہے کیونکہ مزا تو تب ہے کہ اس کے لئے گایا جائیں کہ جو واقعی حق رکھتا ہے رب کی ذات کے لئے اور اس کے لئے جو ہے وہ کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے کہ اسی کے لئے تو اس کے لئے گانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے مرواجی ہم آپ کو ایک اور بات بتانے والے ہیں کہ انقریب ہم اپنے چینل سے ان کی سٹوری شروع سے لے کے اند تک وہ بھی آپ کو سلسلہ وار دکھائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ یہاں سائن تک کس طرح پہنچی ہیں کوئی دربار ماشاءاللہ سے یہاں دہور سے لے کے یہاں پنجاب کے جہاں تک کہ بھی کوئی دربار ہے ہم نے کوئی نہیں چھوڑا ہر دربار پر ہم گئے اور ابھی جو روپ دیکھ رہی ہیں یہ وہ روپ نہیں ہے اصل میں جو ان کا روپ ہے وہ دوسرا روپ ہے وہ ہم آپ کو بعد میں یہ سٹوری جانا جب بتائیں گے تو پھر آپ کو بتا جائیں گے ضرور جی میں بلکل انتظار کروں گی کیونکہ ان کی سیکرٹس آف لائف جو ہیں وہ سننا اور ان کو جاننا مزید اچھا لگتا ہے کیونکہ جو آپ کی پیاری شخصیات ہوتی ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں ان کی ذات سے مطالق جاننا اور پھر ایک تجسس لگا رہتا ہے کہ واقعی انہوں نے کہاں سے سٹارٹ کیا یہ کہاں پہ پہنچ گئیں اور کتنا آگے جانے والی ہیں ان کے لئے دھیروں دعائیں ہیں اللہ تعالی ان کو بہت زیادہ کامیاب کرے کیونکہ یہ بہت اچھی خاتون ہیں اور اتنی پیشن کے ساتھ اتنی موٹیویشن کے ساتھ یہ آگے بڑی ہیں اور خواتین کے لئے خاص طور پر وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں جن کے بچے ہیں ان کو انہوں نے یہ سبق دیا ہے کہ زندگی بس اسی کا نام نہیں ہے کہ آپ نے بس شادی کر لی اور آپ کچھ نہیں بچا اپنی زندگی کو آپ جو چاہتی ہیں آپ کا جو دل کرتا ہے آپ اپنی صلاحیتوں کو سامنے لے کر آئیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اپنی اچھی بات ہے اپنی موٹیویشنل سپیکر اور موٹیویشنل پرسنالجی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا ابھی دو بہترین کامیاب جو لیٹی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل سعید ملک انسین ویڈیو کو کریں لائک فالو اور سبسکرائب کر لیں اور تب تک کے لیے اللہ ہنے کے پاس